دوسرے سیٹ کا کھیل کا آغاز اور سمیہ کی سرب بیک ہینڈ سے سرب تھی اچھی سرب تھی بیک کوٹ سے اچھا ریٹرن اور ایک اور ریٹرن تھا لیکن اس دفعہ شٹل میں لگی نیٹ نیٹ میں لگا شٹل اور پوائنٹ لوس کیا ہے اس دفعہ سمیہ نے ایک اور پوائنٹ لوس کیا ہے سیم مسٹیک شٹل کو نیٹ پر دے مارا اور پوائنٹ لوس کیا انسا سرب کریں گی تھوڑا سا کیجول سرب ہے انسا کی طرف سے اور پری موچور سرب تھی نظر بھی آ رہی ہے پوائنٹ لوس کر دیا انہوں نے علجہ اور سمیہ پہلا سیٹ جیتنے کے بعد ڈومینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اچھی ریلی دونوں ٹیمز کے درمیان دونوں طرف کھلا رہی ہیں سمیہ یہ دیکھئے اس طرف سمیہ نے انسا کو لیفٹ سائیٹ پہ کھلایا تھا اور رائٹ سائیٹ کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور علجہ نے رائٹ سائیٹ کا خالی دیکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور ایک پوائنٹ حاصل کیا اپنی ٹیم کے لیے نیکس سرب علجہ کریں گی انسا نے ریٹرن دیا اور ریٹرن ان کا نیٹ پر لگا ایک اور پوائنٹ لوس کیا ہے اپنی ٹیم کے لیے علجہ ایک اور سرب کرنے کے لیے تیار سرب کیا اچھی سرب تھی کلوس تو دا نیٹ کھلایا دوبار سے سمیہ بیک سے اٹیک کر رہی ہیں اچھا کھلایا تھا سہر نے اس طرف اور اس طرف ایک اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں سہر ریٹرن کر بائیں تھی بیک ہینڈ سے سرب کیا کلوس تو دا نیٹ اچھا انسا نے کھلایا تھا اس طرف لیکن تیار ہیں اگلی ریٹرنز کے لیے خود کو تیار کیا علجہ نے اور اس طرف ویک ہینڈ سے نہیں ریٹرن کر بائیں اور کوٹ سے باہر ان کا ریٹرن اور پوائنٹ لوس کیا اور انہیں تہلے سیٹ کی برتری ہے علجہ تارک اور سمیہ تارک کو آپ کی ٹی وی سکرینز پر انسا اور سہر مجید اگلی سرب کریں گی اور یہ اچھا سرب کرنے کے بعد اچھا ریپلائی دیا تھا سمیہ نے اور اس کے ریپلائی کے ریٹرن میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیک ہینڈ سے کھل کیا علجہ تارک نے اور پوائنٹ حاصل کیا سمیہ کی ایک اور سرب باہر کوٹ سے باہر ایک اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب بہت ہی شاندار کھل کا مظاہرہ علجہ تارک اور سمیہ تارک کی طرف سے یہ دیکھئے کلوز تو دا نیٹ کھلانے کوشش میں ایک اور پوائنٹ لوس کیا انسا نے اپنی ٹیم کے لیے اوور دا ہیٹ سمیش تھا بہت ہی خوبصورت علچہ کی طرف سے ایک اور سمیش باڈی بیتھ کھلایا انہوں نے اور نہیں کھیل بائیں سہر مجید سمیہ کی کلوز تو دا نیٹ سرب دوبارہ کلوز کھلانے کی کوشش کی تھی علجہ نے لیکن اس صفحہ اپنے ہی ہاف میں گرا دیا شیٹل کو انہوں نے اور پوائنٹ لوس کیا انسا کی سرب کلوز تو دا نیٹ کھلایا اس دفعہ سمیہ نے پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی پانچ نمبر کی برتری لے چکی ہیں سمیہ تارک نلجہ تارک تھوڑا سا کیجول اپروچ کے ساتھ کھل نہیں ہے انسا اور سہر دیکھئے ایک اور فور ایڈ کی شاٹ کو بیک ہنڈ سے کھیلنے کی کوشش اکام ہوئی اور ایک اور پوائنٹ لوس کیا بیک ہنڈ سے سرب کیا علجہ نے کلوز تو دا نیٹ بیک کوٹ سے اچھا سمیچ تھا اور ایک اور سمیش خوبصورت سمیش علجہ تارک کی طرف سے ای بلے میں دیکھئے گا یہ گیا انہوں نے پیچھے موقع نہیں دیا اور خود اس کو ریسیو کیا اور ریٹرن کیا اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کام یاب اگلی سرب علجہ تارک کی طرف سے ویمن پری کوارٹر کا یہ میچ آپ دیکھ رہے ہیں ویمن ڈبلز کا یہ پری کوارٹر کھیلا جا رہا ہے علجہ تارک سمیش انسا انساہر مجید کے دمان اچھا ریٹرن کر رہی ہیں اور پوائنٹ لے جائیں گی اور لے بھی گئی ہیں علجہ تارک بہت زبردت کھیل کا مظاہرہ اچھی سکلز کا مظاہرہ ڈومینٹ کر لیا ہے دوسرے سیٹ میں بھی علجہ تارک اور سمیش تارک نے انساہر پہ رائٹ سائٹ پہ کھلانے کی اچھی کوشش تھی اور پرپور جواب دیا تھا لیکن کوٹ سے باہر پوائنٹ لوس کیا سمیش نے اپنی ٹیم کے لیے سہر نیکسٹ سرف کرنے کے لیے تیار کلوز ٹو ڈا نیٹ سرف کیا تھا اس طرح بیک ہینڈ سے نہیں اٹھا بائے شیٹل کو نہیں پہنچا بائے دوسرے ہاف کی طرف اور پوائنٹ لوس کیا اپنی طرف شیٹل کو نیٹ پر دے مارا اچھا ریٹرن تھا اس کا اچھا جواب دیا تھا سہر نے اور یہ دیکھئے بلکل نیٹ کے اوپر کھلایا تھا اور تیار ہی نہیں تھی اور علجہ نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا اور کل کر کے پوائنٹ حاصل کیا بیک ہینڈ سے کل کیا ایک اور پوائنٹ حاصل کیا یہ اچھا کلایا تھا سہر نے لیکن اتنا ہی اچھا ریپلائی دیا تھا اور انسا جو ہیں وہ تیار نہیں تھی اور ایک اور پوائنٹ لوس کر گئی ہیں انسا اپنی ٹیم کے لیے نیچ پہ ہاوی نظر آ رہی ہیں سمیہ تارک اور علجہ تارک اور جیت کی طرف گامزن ایک اور پوائنٹ حاصل کر دے میں گامیاب اگلی سرپ گرنے کے لیے تیار ہے اس دفعہ بہت ہی کیسول سرپ کیا تھا سمیہ نے اور اس کا نقصان بھی ہوا انہیں پوائنٹ لوس کیا یہ دیکھیں بہت ہی کیسول سرپ تھا انسا کی طرف سے کلوز ٹو دہ نیٹ ڈراؤپ شاٹ تھی لیکن اپنے ہی ہاف میں گری شیٹل نیٹ کو لگنے کے بعد اور پوائنٹ لوس کیا انسا نے سکسٹین سکس کا یہ مقابلہ یہ زبردست پہنچی تھی سہر لیکن اس کے بعد ان کا اچھا رپلائی تھا اور نہیں پہنچک ہی رائٹ سائیڈ پہ اور پوائنٹ لوس کرنے میں ایک اور دفعہ اچھا ریٹرن بیک ہینڈ سے الجا کبھی اچھا ریٹرن سمیہ ریٹرن کرتے ہوئے اس دفعہ بیک ہینڈ سے ریٹرن کیا تھا لیکن نیٹ پہ لگی ان کی شیٹل یہ ریپلائی میں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اوپر نیٹ کے اوپر کے حصے میں لگی اور پوائنٹ لوس کیا نیکسٹ اوہ وڈا سمیش فینٹاسٹک سمیش باہ سمیہ آرمی سے ان کا تعلق بہت ہی زبردست سمیش کیا تھا اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب انیس پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں کلوز تو دا نیٹ کھلایا تھا اس دفعہ سمیہ نے بیک سے اچھا سمیش کیا تھا پوڈی پہ کھلایا فیس پہ اور اس کو فورنٹ سے رپلائے دینے کی کوشش کی تھی لیکن کوٹ سے باہر اور پوائنٹ لوس کیا سہر نے اپنی ٹیم کے لیے کلوز تو دا نیٹ سلو شاٹ تھا اور یہ کوٹ سے باہر اور اسی کے ساتھ یہ مقابلہ علجہ تارک اور سمیہ تارک نے جیت لیا ہے ویمن ڈبلز کا پری کوارٹر آج کے وینر رہے علجہ تارک اور سمیہ تارک علجہ تارک اور سمیہ تارک علجہ تارک اور سمیہ تارک